حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ارشاد فرماتے ہیں ویسے ابن عباس پر یہ موقوف ہے مگر حکم مرفوع میں ہے ابن عبدالبر نے اس کو روایت کیا ہے یہ حدیث شریف بھی ان حالات میں سمجھنا اور اس کو سمجھانا اور اس کا اظہار کرنا بہت ضروری ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں من ترہ کا سلاسہ جمع جس نے تین جمع چھوڑ دیئے متوالیات پیدر پہ اس نے تین جمع نہیں پڑے اس نے اسلام کو اپنی پشت کے پیچھے پھینک دیا فَقَدْ نَبَزَ الْإِسْلَامَ وَرَاءَ زَهْرِهِ وَرَاءَ کہتے ہیں پیچھے زہر کہتے ہیں پشت کو نَبَزَا کا منع ہے پھینکنا اتنا اہم ہے نماز جمع کا انعقاد کہ جس نے تین جمع مسلسل اور آج یہ تیسرا جمع ہے لاک ڈاؤن میں اور اس سلسلہ میں یعنی دیکھنا چاہیے کہ جمع کو روکنا اس پر خمیازہ کتنا بھگتنا پڑتا ہے کہ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں اس واسطے ہزاروں مسلمان جنگوں میں جب شہید ہوئے جمع پھر بھی نہیں رکا یعنی جس شہر پر کافروں کی فوج نے حملہ کیا جمع والے رات کو آگے جمع تھا حملے کے بعد ہزاروں لوگ شہید ہو گئے تو پھر بھی جمع نہیں رکا اور تاؤن کے آنے پر بیس بیس پچیس پچیس ہزار لوگ شہید ہوتے رہے تاؤن سے جہاں باق ہوتے رہے پھر بھی جمع نہیں رکا اس قدر یہ شاعر اسلام سے ہے کہ اسے ہر حال کی اندر مکمل کیا جاتا ہے ہی دو رسالت خانہ نہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ 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 اللہ